اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آئی سی بیٹی کنسلڈنز میں ہوں کیسر باست میکروس آف ایکسل پروفیشنل کی یہ بہت اہم ویڈیو ہے اس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم فولی آٹومیٹک انوائس یا بل آپ ایکسل میں کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ جو اس کمپنی کے لیے جس آپ ڈپارٹمنٹل سٹور بینک کے لیے آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا انوائس یا کسی ہسپیٹل کے لیے تو ان کی کیا ریکوارمنٹس ہیں کیا کیا چیزیں اس میں ان کو چاہیے ہیں تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ ٹاپر کیا ہوتا ہے کمپنی کا نیم اڈریس اس کے بعد کسٹمر نیم اس کا بل نمبر اور ڈیٹ وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ کولمز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو بڑی اہم چیز ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کولمز جس میں کولمز کتنے رکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک ساتھ سے آٹھ روز اوپر چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نائن سے اس میں سب سے پہلے ہے ایس آر سیریل نمبر اس کے بعد آئٹم یہاں پہ ڈسکرپشن میں ہم لکھ سکتے ہیں عائٹمز ڈسکرپشن 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 اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس پیپر کے سائز کے لیے ہم بنانا چاہتے ہیں کس پیپر سائز پہ ہم پرنٹ کرنا چاہیں گے بعد میں یہاں پیج سیٹ اپ پہ آئیں گے اور یہاں سے ہم پیپر سائز بھی سلیک کر سکتے ہیں جو پیج سائز ہوتا ہے یہاں سے اے فور کر لیتے ہیں اور یہاں سے نارمل آ رہا ہوتا ہے یہاں سے ہم کلک کرتے ہیں پیج لیاؤٹ پہ تو یہاں سے میں پتہ جل جاتا ہے کہ اس جو پیپر ہے اس میں پیپر سائز میں کتنے کولمز آ رہے ہیں تو یہاں پہ نارمل پہ آ جاتے ہیں دوبارہ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاٹڈ لائن بھی آ رہی یہ ورٹیکل لائن یہ پیپر کا اگتا رہی ہے کہ یہاں تک یہ پیپر سائز ہے تو یہاں سے جو آئٹم ہے اس کا سائز ہم بڑھا دیتے ہیں کولمز کا کیونکہ یہ نیم ہوگا تو اس کے لیے سپیس کم ہے اس کے پاس پرائیس ہے اس کے پاس اماؤنٹ آ جائے اب یہ ہمیں کولمز چاہی ہیں جس میں ہم نے یہ 5 کولمز ایڈ کر لی ہیں اب یہاں پہ ٹاپ پر ہم کمپنی نیم لانا جاتے ہیں شاپ کا نیم لانا جاتے ہیں تو یہاں پہ ہوم پر آئیں گے یہاں پہ مرچ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم سپوز بنا رہے ہیں وارائیٹی گارمنٹس کے لیے یہ انوائیس اور نیچے اسی انہی سیلز کو ہم نے پھر سلیکٹ کیا اور اس کو مرچ کر لیا اور یہاں پہ اڈریس آ جائے گا ہم نے ایچ تو گرمارکیٹ پالدون لہا اور نیچے یہاں پہ ہم لکھنا چاہ رہیں انوائس نیچے یہاں پہ پل نمبر ہم اسی حملانا جاتے ہیں نیم کسٹرمنٹ کا نیم یا آپ نے کانٹیکٹ اور یہاں پہ حملانا چاہتے ہیں پہلے ہم ایک فارمیٹ سیٹ کریں گے اس کے بعد اس کو فلی آٹومیٹک کر لیں گے تو یہاں پہ اس ورائیٹی گارمنٹس کو ہائی لیٹ کیا اور یہاں سے اس کا سائز انتریز کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کا بیک کر رہا ہوں ییلو کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا سائز بھی بڑھا دیتے ہیں انوائز کا سائز انتریز کرنے کے بعد اس کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو بھی ہم نے یہ دسکرپشن میں چیزیں لکھی ہیں ان کو بھی ہم بولڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم باکس میں لے رہا دیتے ہیں ٹیبل اب ہم نے دیکھنا ہے یہ کتنے آئٹمز کے لیے ہم یہ بنانا چاہتے ہیں تو نورمی یہ ہے کہ ٹین ٹو ففٹین آئٹمز کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں زیادہ بھی بنانا چاہتے تو بنا سکتے تو یہاں پر یہاں سے ہم لے کر اس کو ٹونٹی فائیو اور نمبر ٹونٹی فائیو تک لے جائیں گے اور اس میں کلک کریں گے اس کو کر دیں گے آئٹسائیڈ 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 اس کو ہم سیلک کریں گے اوٹسائیڈ پورٹر اور اس کو بھی اوٹسائیڈ پورٹر اور اس میں ہم کریں گے آل پورٹر اور ان کو مجھ کر لیں گے اور یہاں پہ آجائے کا ٹوٹل یہاں پہ آجائے کا جی ایسٹی یسے سپوز ہم کہتے ہیں کہ سیونٹین پرسنٹ ہے جی ایسٹی ون سیون اور یہاں پہ آجائے کا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اب اس کی فارمیٹنگ مزید ہم کر لیں گے اینڈ پر تو اس کو جو ہیڈنگ ہے اس کو بھی ہم بولڈ کر دیتے ہیں اور اس کا بیک کلر جو ہے نا ورم یلو اور جو انوائیس ہے اس کا کلر بھی ہم چین کر دیتے ہیں اس کا کلر ہم گری کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آئیٹم لسٹ ہے وہ آرٹومیٹلی یہاں پہ شو ہو جائے تو ہم میں نے آل رڈی ایک یہاں پہ شیٹو میں ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ یہ یہ جو آئیٹمز ہیں ہمارے پاس گارمنٹس میں تو ٹشٹھ اس ہیں جیکرڈس ہیں یہاں پہ آپ آئیں گے ہم شیٹ پہ اور یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد تیٹا پہ کلک کریں گے اس کا کلک کریں گے اور یہاں پہ ویلیڈیشن پہ کلک کریں ہے کہ شیٹ پہ یہ کولم کمپ لیٹ کولم یہاں سے سلیک کر لیں گے اور اوکے پر کلک کر لیں گے جیسے اوکے پر کلک کیا تو یہ دیکھئے گا یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں سے ہم سلیک کر سکتے ہیں کہ کون سا آئیٹم ہم لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کو میں ختم کرنا ہوں اور اسی کو ہم اینڈ تک کپی کرنا جاتے ہیں یعنی کہ کسی بھی سل میں ہم کلک کریں گے تو آئیٹم ہم سلیک کر سکتے ہیں یہاں پر اینڈ تک لینا چاہتے ہیں اور یہاں پر لانے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ ہم آئٹم سلیک کریں گے اس کی پرائس بھی آجائے تو یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم فارمولا یوز کریں گے وی لوک اپ کا وی لوک اپ اور یہاں پہ کنٹرول اے پر کلک کر دیں گے اور یہاں پہ لوک اپ ویلیو یہاں پہ کلک کر دیں گے آئٹم کے نیچے اور یہاں پہ ٹیبل ایرے میں آتے ہیں تو یہاں پہ کلک کیا اور یہاں سے ہم نے کیا سلیک کرنا ہے یہ تمام جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا اس کو ہم سلیک کر لیں گے ڈیٹا سلیک کریں گے اور یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کولم کیا ہے یہاں پہ آتے ہیں نا شیٹ میں آتے ہیں نا تو یہ کولم ٹو ہے تو یہاں پہ آئیں گے کولم میں ٹو پہ آجیں گے اور یہاں پہ اس کو کر دیں گے زیرو اور اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ فارمولا اپلائی ہو گیا مگر یہاں پہ ابھی بھی ایرر شو رہو اس کی ریزر ہے کہ یہاں پہ ہم نے سلیکٹ نہیں کیا ہوا آئٹم جیسے ہم سلیکٹ کریں گے آئٹم تو وہ یہاں پہ پر پرائیس شو ہو جائے گی اب یہاں پہ ہم سپوز ایٹم نہیں سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایرر آرہا ہے یہ ایرر نہیں آنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک ایٹم سلیکٹ کیا ہے تو یہ ایرر اس کو ہم نیچہ لے کے جائیں گے میں کوپی کریں گے تو یہ ایرر شو ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ ہم کریں گے موڈیفائیم ہائیں گے اور یہاں پہ ایف ٹو جب کریں گے تو یہاں پہ ہم نے کرنا ہے equal if error package start اور یہاں پہ end پہ آکے comma اس کے بعد double quote کر دینا اور bracket close کر دینا enter press کرنا تو یہاں سے اسی کو پھر ہم نے enter select کر لینا اب یہاں پہ اگر ہم item نہیں بھی ہم نے select کیا تو یہاں پہ ہمیں error show نہیں ہوگا اب کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ amount ہم چاہتے ہیں کہ جو price ہے اس کو multiple apply کریں quantity سے تو یہاں پہ ہم نے اس کا formula لکھنا ہے equal اور یہاں پہ آئیں گے price اور اس column کو highlight کریں گے اور اس کے بعد multiply multiply کس سے کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس quantity یہاں پہ آئیں گے اور enter press کریں گے تو یہاں پر اب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کیوں کہ quantity ہے نہیں جیسے ہم quantity 5 لکھیں گے تو یہ دیکھیں گا automatically یہ اس کی amount آ جائے گے اب اسی کو اسی وارمولا کو ہم end تک لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں تک end تک select کر لیں گے یہاں پہ بھی یہ error show کر رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر دوبارہ سے آئیں گے یہاں پہ f to press کریں گے اور یہاں پہ start میں آئیں گے اور start میں آنے کے بعد یہ آ جائے گا if error اور packet start اور یہاں پہ end پہ آنا ہے اور یہاں پہ comma double quote اور یہاں پہ packet close enter press کریں گے یہ فارمولا لگ گیا اور اسی کو ہم دوبارہ یہاں سے end تک copy کر لیں گے اب جو بھی item ہم یہاں پر select کریں گے جیسے ہم کرتے ہیں sweater اور اس کے بعد coat jeans کرتا اور یہاں پہ ہم quantity اس کی add کر لیں گے two one four اور یہاں پہ true کر دیا ہے یہ آٹومیٹکلی اس کی price آسے گی اب یہاں پر یہاں پہ ہم اس کی total amount لانا جاتے ہیں تو یہاں پہ ان تمام cells کو یہاں تک select کر لیں گے اور یہاں پہ آٹومیٹکلی کر دیں گے یہاں پہ یہ اس کی total price آ جائے گی total amount آ جائے گی تو یہاں پہ ہم gst دیکھنا جاتے ہیں اور یہاں سے اگر جائکٹ کی quantity 4 کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ 36,000 ہے جائکٹس 4 کرتے ہیں تو اس کی amount بھی بڑھ جائے گی overall یہ total جو ہے نا یہ بھی increase ہو جائے gst کے لیے ہم formula use کرتے ہیں equals اور اس پہ ہم 17% اس کا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو select کر لیا اس کے بعد multiply 17 اور یہاں پر percentage کا symbol add کریں تو یہ ہمارے پاس اس کی gst آ جائے گا کہ 44,000 پہ gst ہے 7480 اب یہاں پہ اس کا total لانا جاتے تو ان دونوں کو ہم select کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے auto sum بھی کر سکتے ہیں اور ایک option یہ بھی ہے کہ equal اور یہاں پہ click کیا ہم نے plus پہ click کر دیا اور اس column پہ click کر دیا تو یہ ہمارے پاس total آ جائے گا interface کریں گے تو یہ total آ جائے گا اور اگر اس طرح ہم اس کو total نہیں کرنا جاتے ہیں ہم ان دونوں cell کو select کرتے ہیں اور یہاں پہ auto sum پہ click کر دیں گے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس نیچے جو columns کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کریں گے اور یہاں پہ اس کو yellow کر دیتے ہیں اور اس کو bold بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس data آ رہے اس کو ہم centralize کر لیتے ہیں اور اس کو اگر یہاں پہ bill جو ہے print کر نا جاتے bill number آ جائے vm thousand date آ جائے گی یہاں پہ 4 2 2023 blah sultan contact number آ جائے گا اور اس کو ہم اس کو بھی name کر سکتے ہیں اب اس کو اس position میں لانا جاتے ہیں آ اور F2 Ctrl F2 بھی پریس کر سکتے ہیں آپ پرنٹ کے لئے ریک بھی پرنٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ریک پرنٹر سے بھی آپ پرنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو پیڈی ایف میں پرنٹ کرنا جاتے ہیں تو پرنٹ Microsoft print to پیڈی ایف میں آ جاتے ہیں اور save as کر کے بھی آپ پیڈی ایف میں پرنٹ کر سکتے ہیں اگر صوف میں آپ کو آپ نے کسی کو یہ بل سند کرنا ہے پیڈی ایف آم میں تو یہاں سے پیڈی ایف ہم سیلیک کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے ایک یہ انوائس بنا لی اب ایک تو یہ ہے کہ اب نیکس انوائس بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ اس ڈیٹا کو سٹیپ بسٹیپ ہم ریموو کریں گے اور دوبارہ سے پھر ہم نے یہاں پر سیلیک کر لیں گے آئیٹم ان کا کونٹیٹی ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا ٹوٹل جو ہے نا گرینڈ ٹوٹل آ جائے گا اور ایک علیدہ سے ایک یہ انوائس بن جائے گی اور ایک آپشن یہ ہے کہ جیسے ہم شارٹ کیز یوز کرتے ہیں کنٹرول سی کے لیے کاپی کنٹرول وی کے لیے پیسٹ اس طرح کے ایک شارٹ کی بنا لیتے ہیں اس کو پریس کریں تو یہ ہمارے پاس ایک بلینک جو فارمیٹ ہے نا وہ انوائس کا بن جائے تو اس کے لیے ہم آئیں گے دویل پر پر اور یہاں پہ ریکارڈ میکرو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کو ہم میکرو نیم کر دیتے ہیں زیرو اور یہاں پہ ہم اس کو شفٹ زیٹ کے نام سے کی بنانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ شفٹ زی اور یہ ہم نے کی بنا لی اور اس کے لیے اوکے پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ یہاں پہ کوئی انفرمیشن ایڈ کر دیتا ہوں وی ایم تاؤزن ٹین اور یہاں پہ ڈیٹ ایڈ کر دیتے ہیں 4 2 2023 اور یہاں پہ آئٹم سیلیک کر لیں گے چیک اٹ کوٹ شورٹس 2 2 اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس انفرمیشن بن گئی اور یہاں پہ ہم نیم بھی آئٹ کر دیتے ہیں پاور اور کونٹیکٹ نمبر ہم سیلیک ڈیٹ ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم نے کنٹرول کی جو ہے وہ بنائی تھی وہ تھا کنٹرول شیفٹ زی تو پریس کریں گے تو دیکھئے گا یہ بلینک ہمارے پاس فارمیٹ آ جائے گا امیدے ویوورز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری لیٹس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سا آپ کو مل سکے تھانکیو وری بچ